تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ ونٹر اسپیشل میں بہت سیمپل اور آسان اور بہت ہی ہیلڈی ریسیپی شیئر کروں گی جی ہاں آج ہم بنائیں گے لاہوری فش فرائی جو کہ بہت ہی سیمپل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اب آپ اسے گھر پہ بنائیے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ان دونوں چیزوں سے آپ کی فش فرائی میں بہت اچھی خوشبو آئے گی نمک حسبے ذائقہ حسبے ضرورت ہے 3 ٹی بل سپون بیسن ہے اس کے علاوہ ہم نے 2 ٹی سپون کٹی ہوئی ہری مرچ لی ہے 2 ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے 4 سے 5 ٹی بل سپون لیمن جو سے تو ابھی ہم ان تمام چیزوں کو سائٹ میں کر دیتے ہیں اور جو بھی ہمارے پاس ڈرائی سپائسیز ہیں ان کو ہم ایک پاول میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ فلیورز آپس میں جو ہیں سارے یک جان ہو جائیں اور اس طرح دیکھیں میں اس کو مکس کر لوں گی تو یہاں دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہم نے سارے جو بھی ہمارے پاس ڈرائی سپائسیز تھے مکس کر لیے ہیں اس سے بہت اچھی آپ کی فش فرائی جو ہے تیار ہوگی تو اسی طرح سے آپ نے تمام ڈرائی سپائسیز کو مکس کر لینا ہے اب میں اس میں جو کٹی ہوئی ہری مرچ تھی یہ ڈال دوں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پر لسن اترک کا پیسٹ اور جو لیمن جوز تھا یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو بھی ہمارے پاس مچھلی ہے تو وہ مچھلی جو ہے ہم مسالے میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے کوٹ کریں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے مسالے کو مچھلی کے پیس کے اوپر لگانا ہے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کیلو مچھلی لی تھی اور ڈیڑھ کیلو مچھلی کے لیے یہ تمام جو سپائسیز ہیں بلکل پرفیکٹ ہیں تو بلکل پرفیکٹ مسالہ بن کے تیار ہوا تھا پہلے ہم ہاتھوں سے ملا لیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے مچھلی پہ لگ جائے اس کے بعد ہمیں ایک ایک پیس کو اٹھانا ہے اور اس طرح مسال کے سارے مسالے کو مچھلی کے اوپر لگا لینا ہے تاکہ اندر تک مسالہ چلا جائے اب یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مسالے کو لگا کر اسے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کم سے کم آپ اسے چار گھنٹے کے لیے رکھیں اس سے بہت اچھی اندر تک جو ہے دیکھئے گا مسالہ جو ہے آپ کی فش میں چلا جائے گا اور بہت اچھی آپ کی فش فرائی تیار ہوگی اور اگر آپ اسے رات بھر کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھنا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ اسے رات بھر کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیس کے اوپر مچھلی کے مسالہ لگا لیا ہے تو بس اسی طرح سے آپ نے سارے پیس کے اوپر مسالے کو لگا لینا ہے اور بس میرینیٹ کر کے اسے رکھ دینا ہے تو یہاں دیکھیں سارے پیس جو ہیں ہمارے اچھے سے مسالے کے ساتھ اس طرح سے لگ چکے ہیں اب میں یہاں پہ اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور دیکھیں کتنی شاندار ہماری مچھلی جو ہے لگ رہی ہے مسالہ لگنے کے بعد اور یہ ایسی ریسپی ہے جسے بچے بڑے سب ہی بڑا خوش ہو کے کھاتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اب یہاں میں نے کور کر کے اسے رکھا تھا تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لیے ٹائم کی کمی تھی میرے پاس اور اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آئل کو میں نے گرم کیا بہت زیادہ آئل آپ کا گرم نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے آئل گرم ہو جانے کے بعد اب میں یہاں سے اس طرح سے ایک ایک پیس پکڑتے ہوئے اس کو ڈال رہی ہوں آئل میں بہت ہی زیادہ کیریفولی آپ نے ڈالنا ہے کہیں چھیٹے وغیرہ نہ آ جائیں تو چولے کی آج ہماری یہاں پر میڈیم ہے میڈیم آج پر ہمیں پیس کو فرائی کرنا ہے اور اس طرح جب ہم سارے پیس ڈال دیں گے تو چار منٹ تک ہمیں اسے بلکل ٹچ نہیں کرنا اور چار منٹ بعد اسے دیکھیں ون بائی ون اس طرح سے سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی ہمیں چار منٹ کے لیے اسے فرائی کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں سارے پیس کو پلٹ کر فرائی کر لوں گی اور اس طرح سے ہماری لاہوری فش فرائی بہت ہی شاندار اور سمپل ریسپی کے ساتھ فرائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیس کو پلٹ لیا ہے اور پلٹنے کے بعد بس میں سے فرائی کر لوں گی تو یہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے گھر کے ہی مسالوں سے ہم نے دیکھیں کتنی شاندار سی فش فرائی تیار کر لی ہے اور جو پیکٹ کے مسالے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کس طرح سے بنائے جا رہے ہیں کس طرح سے تیار کیے جا رہے ہیں جب آپ اپنے گھر پہ بناتے ہیں اپنی فیملی کے لیے تو آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ اور میاری ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں کتنی شاندار ہماری فش فرائی تیار ہوئی ہے اسی طرح سے میں سارے پیس کو فرائی کر کے نکال لوں گی تو یہاں باقی کے جو بچے ہوئے پیس ہیں انہیں بھی ہم آئل میں ڈال کے فرائی کر لیں گے اور میں نے یہاں پہ سرسو کے آئل میں فش کو فرائی کیا ہے کیونکہ دیسی کھانا اگر دیسی طریقے سے بنایا جائے تو اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے باقی اگر آپ ریفائنڈ آئل پسند کرتے ہیں تو آپ ریفائنڈ آئل میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے لاہوری فش فرائی میری ہمیشہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے یوٹیو فیملی کے ساتھ ذائقے کے ساتھ ساتھ میں ہیلڈی ریسیپیز بھی شیئر کروں اور فش فرائی انہی ریسیپیز میں سے ایک اتنی ہیلڈی اور ڈیلیشیس ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی زیادہ فائدہ من ریسیپی ہے اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس میں تمام مسالے جو ہیں گھر کے ہی استعمال کیے ہیں تو ہنڈرڈ پرسن یہ ہیلڈی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اسے انجوائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرینڈز این فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے تو وہوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بھوجل آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے کرن فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ